اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا بے شک وہ لوگ جو کہ کفر اختیار کرنے والے ہیں نہ تو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے پہ ان کو بچا سکتی ہے یعنی قبائلی سسٹم میں جس کے بیٹے زیادہ ہوں وہ مضبوط ہوتا ہے یا جس کے پاس مال ہو تو وہ مال کے ذریعے وہ وہ کام کروا لیتا ہے جو باقی لوگ نہیں کروا سکتے تو اللہ تعالیٰ فمارا ہے کہ ہمارے حضور اگر کوئی شخص جرم کے ساتھ قیامت والے دن حاضر ہوا تو نہ اس کی اولاد نہ اس کا مال کام آئے گا وَأُولَئِكَ هُمْ فَقُودُ النَّارِ اور وہی بدبخت لوگ ہوں گے جو آگ کا این دن بننے والے ہیں اللہ کو تو کوئی دونس نہیں لگا سکتا نا نہ مال کی نہ شفاق بالوجاہت کی کہ وہ زبردستی کوئی بخشوالے بالعذن تو ہے بالوجاہت نہیں نہ کوئی دوستی یاری کام آ سکتی ہے اس میں اشارہ جیوز اور کسٹنز کے لیے بھی تھا کہ اگر تمہیں کہیں یہ کوئی وہم ہو گیا ہے نا کہ ہم ابراہیمی ہیں یا ہم اولاد یعقوب ہیں بنی اسرائیل ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نسبت کی وجہ سے ہمیں چھوڑ دے گا ایسا کوئی نہیں ہونا اور اللہ نے کہا کہ دنیا میں ہم نے ایک کارکے بھی دکھا ہے